اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اپنے چل میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم میں آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ ریسپی لے کر آئی ہوں جی ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں ماش کی ڈال ڈھابا سٹائل سے بالکل یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے چلیں فٹا فٹ ٹائم زائے کیے بغیر اپنے انگریڈیورٹس کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے آج پاؤ ماش کی ڈال لی ہے اور اس کو میں نے پکانے سے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا ہے جی ناظرین اب اپنے انگریڈیورٹس کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں ڈھابا سٹائل ماش کی ڈال بنانے کے لیے چاہیے آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں سب سے پہلے ہمیں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورٹر چاہیے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں 1.4 تی سپون میں نے اس میں سوٹ لیا ہے کیونکہ میری ڈال تھوڑی ہے اس وجہ سے میں اس میں 1.4 تی سپون ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں 1.4 تی سپون میں نے ہلدی پاورٹر لیا ہے 1.4 تی سپون ہی میں نے سابت دھنیا پاورٹر لیا ہے 1.5 تی سپون میں نے ریڈ چلی فلیکس لیا ہے اور 1.4 تی سپون ہی میں نے گرم مسالہ پاورٹر لیا ہے یہ میں جب ہماری دال بھن جائے گی تو تب میں اس کے اوپر گارنش کروں گی چھے سے ساتھ جب میں نے لیسن کے لیے ہیں اور آدھا انچ کا جو ٹکرا ہے میں نے ادرک کا لیا ہے اس کے بعد میں تین ٹوماتر لیے ہیں اور ان کو میں نے تمام چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے نومل سائز کا میں نے ہاف پیاس لیا ہے اور اس کو ان تمام چھوٹے پیسیز میں میں نے کاٹ لیا ہے اور تین میں نے گرین چیلیز لی ہیں اب یہ پیاس ٹوماتر لیسن ادرک اور جو گرین چیلیز ہیں اب ہم ان کی پیوری بنائیں گے چلیں پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر پیاز کی پیوری بنانے لگے ہیں تو جو پیاز میں نے کٹا تھا وہ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر لیسن اور ادرک بھی ایڈ کریں گے اور سمپل میں نے آپ کو پیوری بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں ناظرین دیکھیں میں نے ٹماتر کی پیوری بنانی ہے اسی وجہ سے میں نے ٹماتر کو گرینڈر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے ناظرین یہ دیکھیں ہماری دونوں پیوری ریڈی ہو چکی ہیں چلیں اب فانل پروسس یعنی دال کے فانل پروسس پکانے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا پروسس ہم نے دال کو بوائل کرنا ہے اور اس کو ہم نے ستر پرسنٹ گل آنا ہے ناظرین یہ دیکھیں ہماری دال دیکھیں سیونٹی پرسنٹ گل چکی ہے یہ دیکھیں سیونٹی پرسنٹ گل گئی ہے اور اب ہم اس کے باقی پروسس کی طرف چلتے ہیں ناظرین ہم نے اپنی دال کو سٹرین کر لیا ہے اب جس پتیلی میں میں نے دال بوائل کی تھی اسی پتیلی میں میں باقی پروسس کا سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہ میں نے تقریباً ڈیٹ کپ آئل لیا ہے کیونکہ میری دال تھوڑی ہے اب اس کے اندر ہم اپنی جو پیوری تھی ٹماتر اور پیاس کی وہ ڈال دیں گے پیاس کی پیوری ایٹ کی ہے ہم نے پیاس ادرک اور لسن کی جو پیوری بنائی تھی اور اس کو تھوڑی در سوٹے کریں گے سوٹے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ٹماتر کی پیوری ایٹ کرنے لگے ہیں ناظرین اس میں اب ہم اپنے جتنے سپائسیز ہیں وہ ایٹ کرنے لگے ہیں دیکھیں ناظرین ہمارا مسالہ جو ڈال کا ہے وہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں اور سپرٹ ہو گیا ہے اور دانے بن گئے ہیں اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے مسالہ کمپلیٹی بھوننے کی اب اس کے اندر ہم ڈال ایٹ کرنے لگے ہیں جو ہم نے سٹرین کر لی تھی ہم نے اس کے اندر دال ڈال دی ہے اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یعنی کہ جو ہم نے سٹرین کیا تھا وہ ہی پانی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور وہ پانی اس وقت سے ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے کہ جو تھوڑی بہتی قصر یعنی کہ سیمیٹی پرسن ہم نے اس کو گلایا تھا اور جو تھوڑی بہتی قصر رہ گئی ہے وہ پانی ڈالنے سے پوری ہو جائے گی یعنی کہ دال کمپلیٹلی گل جائے گی بس دو منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے اور ہماری جو دھابا سٹائل ڈال ہے بلکل ریڈی ہو جائے گی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے ضرور ٹرائے کرنے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کومنٹ میں فیڈبیک لازمی دیا کریں کہ اس سے میری خوصلہ افزائی ہوتی ہے اس کے اندر میں جو 3 گرین چلیستی وہ ایٹ کر دی ہیں یہ کمپلیٹلی ڈھابا سٹائل کے طریقے سے میں آپ کو ماش کی دال بنانا سکھا رہی ہوں بنا کے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں ہماری مزے دار ڈھابا سٹائل ماش کی دال بلکل ریڈی ہے اب میں آپ اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری ڈھابا سٹائل ماش کی دال ریڈی کھانے کے لیے تیار میمانوں کے آگے پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ اس کو تندوری روٹی گھر کی سابی روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت مزے کی ہے ٹرائے کر کے ضرور بتانا ہے یہ پرفیشنل طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے ایک ایک میتھرڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے کسی سٹیپ کو بھولنا نہیں ہے میرے سٹائل سے بنائیں گے تو بہت اچھی بنے گی اور ساست میں چینل کو سبکرائب لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور بیل کے بٹن پر تو آپ نے پریس کرنا ہی ہے اس کو اور ساست مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا فیس دعاوں میں یاد رکھے گا خدا فیس